بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد السلام علیکم ناظرین میں ہوا آپ کا مزبان خالد جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تین بڑی اہم خبریں اور بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے سب سے پہلی بڑی اہم خبر پاکستان میں اسلامباد میں اور امریکہ واشنگٹن میں الودائی ملاقاتیں شروع ہو چکی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس حکومت کے دن گنے جا چکے اور الٹی گنتی شروع ہو گئی اس کی کیا تفصیلات ہیں یہ آپ سے شیئر کریں گے اور دوسرا بڑا اہم معاملہ ایک بڑی چوری پکڑی گئی ہے اور ججز کے اندر بڑی گہری تشبیش پائی جاتی ہے عالی عدلیہ کے ججزوں میں اس کی اوپر بات کریں گے کہ وہ چوری کون سی ہے اور ججز میں کیوں تشبیش کی لہر دوڑ چکی ہے یہ بات بھی ہماری آج کے موضوع ہوگی اور تیسری اہم خبر جو ہے کہ یہ بھی فیصلہ ہو گیا ہے کہ اب اقتدار کے اہوانوں میں یا پارلیمنٹ میں فیصلے نہیں بلکہ فیصلے سڑکوں پر ہوں گے یا پھر عالی عدلیہ اس کا فیصلہ کرے گی کہ پاکستان کا سیاسی مستقبل اور اس حکومت کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا یہ تین بڑی اہم ڈیولپنٹ ہیں جس کی اوپر بات چیت کریں گے سب سے پہلے جو چوری پکڑی گئی ہے وہ آرڈیو لیک کے سلسلے کے اندر بہت سی توقعات کی جارہی تھی کہ آج ساڑھے نوم بجے ہیکرز نے جو ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی کہ اس کی اوپر وہ بہت سی آرڈیوز اور ویڈیوز لیک کریں گے ابھی دک آخری اطلاع تک کوئی ایسی چیز لیک نہیں کی گئی اور اس سے پہلے اسلام بادرالپنڈی میں یہ باتیں کی جارہی تھی کہ اگر کوئی نئی لیک نہ آئی تو سمجھ لیجئے گا کہ بہت سارے معاملات جو ہیں کہ وہ جو ٹیک ٹرائکا کی نگوسییشنز چال رہی تھی کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں سیٹلڈان ہو گئی ہیں اب کوئی نئی لیک نہیں آئے گی بلکہ جو چیزیں تیہ ہو گئی ہیں اس کے مطابق اگلے دو ہفتوں کے اندر اقدامات ہوں گے عملی اقدامات ہوں گے اور اس کے نتائج آنا شروع ہو جائیں گے تو لیکس نہیں آئیں ماں سوائے اس لیک کے جو وفاقی حکومت کی جانب سے جاری کی گئی اور وہ عمران خان کی جو سائبر سازش سے مطلق پارٹ ٹو آڈیو تھی وہ جاری کی گئی اور اس کے اندر بھی ٹیکنیکلی دو تین غلطیاں اس حکومت سے ہوگی جس طرح سے پہلی آڈیو لیگ کی گئی اس کے اندر بھی جو گفتگو تھی اور جو سب ٹائٹلنگ کی گئی تھی ورڈز یوز کی گئے تھے جس کو پھر ہیڈ لائنز کی اور میڈیا کی زینت بنایا گیا اور ایک کوشش کی گئی بینیاں بنانے کی اسی طرح دوسری آڈیو میں بھی جو سب ٹائٹل ہیں اور جو ورڈز ہیں ان کے اندر جو ہے کہ وہ نمائیہ فرق ہے اور اس کو بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ بھی ایک ایسا بیانیاں بنائے جائے ہیں اس کی صورت میں کہ عمران خان صاحب کو پریشر ڈال کے دباؤ میں لائے جا سکے لیکن یہ دونوں اس اعتبار سے چیزیں پکڑی گئیں کہ پہلی میں جیسے عمران خان نے کہا کہ یہ ہے تو فورن سازش تو اس کو انہوں نے چینج کر کے کہا کہ اس کو سازش بنا دیتے ہیں یہ گھڑ بڑ کی گی اور دوسری میں کہا گیا کہ لیٹر کے منٹس لکھ دیتے ہیں تو اس میں کہا گیا جی کہ مرضی کے منٹس لکھ دیں تو یہ مرضی کے جو ورڈز ہیں یہ ایڈ کیے گئے ٹائٹل کے اندر اور پھر اس کو بھیانیاں بنانے کوشش کی گئے اس ڈیٹیل میں جائے بغیر پھر اس کے اندر تین چار کٹس لگے ہوں ہیں مطلب کہ مختلف پیسز کو جوڑ کے اس آڈیو کو بنایا گیا ہے تو یہ ساری چیزیں ایک طرف لیکن فیڈرل کیبنٹ کا جو اجلاس ہوا اور بڑا انٹریسٹنگ اس کے اندر ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے اجلاس کے بعد کہ فاقی کبھینا نے یہ فیصلہ کیا اور بھر نے تشویش کا اظہار کیا کہ وہ جو سائبر کے پرائیم سٹر ہاؤس میں ڈاکومنٹ سے سائبر لائٹر جو ہے وہ غیب چوری ہو گیا اور کہا گیا جی کہ عمران خان اور ان کے جو پرنسپل سیکرٹیز اور جو دو منسٹر رسط عمرد شاہ محمود قریشی کی جو آڈیو ہے یہ چوری کے اندر ملوث ہیں اور ان کے خلاف کیس کیا جائے گا اور اس سسٹم ایک ویٹی بھی بنائی جائے گی اس میں وزارت داخلہ وزارت خارجہ کے آلاحکام بھی ہوں گے لیکن آدھے گھنٹے گھنٹے بعد ہی فاقی کبھینا کے اس علامیہ کی وضاحت کرنا پڑ گئی حکومت کیونکہ اس کے اندر جھوٹ بولا گیا تھا کہ یہ جو سائبر ہے ایکشلی یہ پروپرٹی ہے یہ ڈاکومنٹ جو ہے کہ وہ فارن آفیس کا ہے اور اس کو جو پرائم سٹر ہاؤس میں اس کی جو میٹنگ ہوئی اس کے اندر پڑھ کے سنایا گیا اس کے منٹس بنائے گئے پھر ان منٹس کو ایوان سدر بھی بھیجا گیا سپیکر کو بھی بھیجا گیا اور چیف جسزہ پاکستان کو بھی بھیجا گیا تو وہ اس کی کوپییں اس طرح گئی ہیں پھر اس کے بعد جو ہے کہ بائیس اپریل کو وہ وزیراعظم شباز شریف صاحب کی زیر سزارت نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس کے اندر بھی یہ سارے منٹس کوپی اور ڈاکومنٹس پیش کیے گئے تو یہ کہنا کہ اب چوری ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ مجودہ دور حکومت کے اندر غائب ہو گئے تو جب یہ معاملہ دوبارہ میڈیا کے اندر اٹھا تو پھر بیک آٹ بیک فائر ہوا یہ اور انہوں نے اپنا وہ بیان پہلا واپس لیا اور کھا کے نہیں پی ایم آف ہاؤس میں وہ کاپی جو اس میٹنگ میں زیر بحث ہے وہ غائب ہے اور باقی چیزیں ساری موجود ہیں تو یہ وہ مسلسل جو پریشر ٹیکٹس اور ایک بیانیاں بنانے کی کوشش کی جاری ہے پچھلے چار پانچ مہینوں سے وہ ابھی بھی کامیاب ہوتی نہیں دکھا جائے جی ججوں کے اندر تشویش کی لیئر جو ہے جو جو ڈارک ویب کے اوپر باتیں ہو رہی تھیں اور اس میں جسس ایک دو ججس کے نام بھی لکھے گئے کہہ جی کہ ان کی آڈیوز بھی ہیں اور پھر مریم نواز کی آڈیو کے ججبوں کی اس طرح سے خریدہ گیا نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنے کے لیے اور فیصلے لینے کے لیے کہ یہ ساری آڈیوز بھی ہیں یہ معاملہ اس کی وجہ سے جو ہے ججس کے اندر بڑی تشویش کی لیر دوڑ گئی اور آج اسلامباد کے اندر یہ گفتگو سننے میں مل رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی از خود نوٹس لے لیا جائے یا کوئی پیٹیشن آ جائے اور اس کی اوپر کوئی عدالت جو ہے بڑا فیصلہ کرنے جا رہی ہے لیکن ابھی دکھ کوئی آڈیو اس سسنے میں آئی نہیں لیکن جو دو پیٹیشن بڑی ہیں جو اب ہم اگلی بات کرنے جا رہے ہیں دو بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی جو کور کمیٹی ہے اور جو سینئر لیڈر ہے ان کے ساتھ میڈنگز کے اندر دو بڑے فیصلے کی ہیں ایک فیصلہ یہ کیا ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں جانے کا آپشن بلکل ختم اس کی اوپر بات ہی نہیں ہوگی دو ٹوک اعلان کر دیا گیا اور دوسرا یہ کہ اب فیصلے سڑکوں پر ہو گئے جو گورنمنٹ نے آج یہ جو سائفر کے حوالے سے ایک حاج یہ چوری ہوا ڈاکومنٹر جو آڈیو لیگ کی گئی اور یہ سٹیٹمنٹ کیا گیا کیابنٹ کا ڈسین انانونس کیا گیا تو اس کے بعد پھر اب عمران خان نے فیصلہ کیا کہ نہیں یہ حکومت کسی حد تک بھی جا سکتی ہے تو اس کا اب جو ہے کہ اس سڑکوں پر اس کا علاج کیا جائے گا اور اس سسلے میں سات سے گیارہ دن کا حدب جو ہے ٹارگٹ مقرر کیا گیا ہے کہ تمام ملک سے لوگوں کو لائے جائے گا نو اکتوبر کو عید ملا دو نبی ہے اس لیے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شاید سات اکتوبر کو ہی لانگ مارچ کی کال آ جائے لیکن کیونکہ نو اکتوبر تو میرا خیال ہے کہ شاید یہ نو کے بعد گیارہ اکتوبر کو کہیں گی اس کے قریب جو ہے کال ہو سکتی ہے تو لیٹسی فائنل فیصلہ کیا ہوتا ہے دوسرا معاملہ جو اقتدار کے اصل حقیقی طاقتور ایوان ہوتے ہیں وہاں پر یہ چیزیں ساری اس کے تمام اف اینڈ برٹس پلین اے بی سی ڈی جتنے بھی اس کے پہلو ہو سکتے ہیں اس پر ڈسکس ہوئی تھی اور اس کے اندر ہماری اطلاعات کے مطابق یہ چیز بھی زیر بحث آئی تھی کہ اگر حالات اتنے خراب ہو جاتے ہیں عوام سڑکوں پر نکل آ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا تو اس کے اندر وہ جو طاقتور ادارہ جن کو پی ٹی آئی کے سامنے کھڑا کر کے لڑانے کی کوشش یا سازش کی جا رہی ہے کہ ان کا یہ فیصلہ یہ ہوگا کہ وہ اس میں فریق نہیں بنیں گے وہ ریاستی اداروں کا تحفظ کریں گے لیکن سارے معاملے کے اندر فریق نہیں بنیں گے بلکہ غالب امکان یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر دو پرٹیشنز بڑی اہم ہیں ایک جو نیب قانون میں ترمیم کے حوالے سے اور دوسری جو ڈیپٹی سپیکن کے رولنگ کے خلاف جو فیصلہ تھا اس کے اوپر جنردستانی کی افیل ہے یہ دو بڑے اہم معاملات ہیں تو اگر یہ معاملات خوش اسلوبی سے تیہ نہ پائے اور سڑکوں کے اوپر جو ہے کہ جلاو گھراؤ یا اسلام بات کو بند کر دیا گیا اور سپلائی لائن کٹ گئی اگر بنیادی اشیاء کردنوش کی یا تیل کی تو پھر معاملہ جو ہے کہ عدالت میں جائے گا اور عدالت ممکن ہے کہ اسی عدالت میں کیونکہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی اور شباہ شریف صاحب نے بھی این وقت کے فیصلے کے وقت عدالت کو یہ کہا تھا کہ ہم الیکشن سے نہیں بھاگ رہے ہمیں صرف دو چار قوانین کے اندر ترمیم کرنی ہے اس کے بعد الیکشن ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں الیکشن کمیشنر پاکستان نے بھی کہا تھا کہ ان کو پانچ سے سات مہینے چاہیے وہ ٹائم پورا ہو چکا قوانین میں ترمیم ہو چکی اب عدالت جو ہے کہ پھر اس سارے صورتحال کے اندر واپس جو ہے کہ ڈیپٹی سپیکر کی اس رولنگ کی اوپر جو اپیل ہے نظر ثانی کی اور سائفر سامنے آ چکا اس کے منٹ سامنے آ چکے آرڈیو لیکس ہو چکی یہ معاملہ بھی اگر سپریم کورٹ کے اندر پھر آرٹیکل فائف کے تناظر کے اندر آرٹیکل سکسی نائن میں جو پروٹیکشن حاصل ہے سپیکر ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کو سپریم کورٹ اس تناظر میں ایک بڑا فیصلہ دے سکتی ہے جس میں الیکشن کی طرف سب کو کھا جائیں کہ وہ الیکشن کی طرف جائیں اور اس وقت بنیادی ڈیمانڈ بھی پورے پاکستان کے اندر الیکشن کی ہے اس لیے یہ کھا جا رہا ہے کہ یا سڑکوں پر یا عدالت کے اندر فیصلہ ہوگا سب سے اہم بات الودائی ملاقاتیں اسلامباد اور امریکہ میں اس وقت آرمی شیف جنرل کمرجید باجوا صاحب جو ہے کہ وہ امریکہ کے پانچ سے سات دن کہے جا رہے ہیں ایس پی آر کی طرف سے کوئی اس کی انناؤنسمنٹ نہیں یعنی بات کی جا رہی ہے لیکن امریکہ سے جو اطلاعات آ رہی ہیں وہاں کے افیشلز کے ذریعے سے اور دیگر ذرائے سے باجوا صاحب جو ہے امریکہ پہنچ چکے ہیں وہاں پہ وہ محکمہ دفاع ہے بزار دفاع اس کی دعوت کی اوپر گئے ہیں اور کھا یہ جا رہا ہے کہ یہ بیسکلی جیسے چائنا بھی گئے یو اے بھی گئے سعودی عرب بھی گئے اور ابھی امریکہ کے دورے کے بعد جو ہے کہ وہ الودائی ملاقاتیں جی ایش کیو میں بھی اور اپنی جو فارمیشن سکور ہیں مختلف ان کے تریڈیشن ہوتی ہے کہ آخری مینہ جو ہے کہ بڑا دربار لگایا جاتا ہے وہاں پہ جا کے چیف شو ہے کہ ان سے خطاب بھی کرتے ہیں تو وہ سسلہ بھی شروع ہو جائے گا امریکہ میں الودائی ملاقاتیں کئی جا رہی ہیں اور وہاں پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگلے جو سیٹ اپ کے حوالے سے اور جو ساری سیچویشن ہے پاکستان کی وہ بھی زیر بیعث آئے گی تو لیٹس سی بہت اہم یہ ایک ہفتہ دس دن ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ امران خان صاحب جو ہے کہ بارہ ریبیلیوبل سے پہلے اعلان کرتے ہیں اپنے لانگ وارش کا کال کا یا بارہ ریبیلیوبل کے بعد کرتے ہیں تو اس کے بعد بھی جو صورتحال دیولپ ہوگی وہ کافی ہنگامہ خیص اور بھرپور سیاسی ایکٹیوٹیز سے اور خبروں سے بھرپور ہوگی اس وقت خالج میل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ